موسیقی اسلام علیکم دوستو ایک نئے دن اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں او ایس بہتری آپ سبھی دیکھنے والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں مغربی ایشیا میں موجود ایک نئے تھی عظیم اشیان اسلامی کنٹری ترکی کی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ترکی کے بارے میں کچھ امیزنگ فیکٹس اور معلومات کے بارے میں آگاہ کروں گا ترکی کی سیر پر جانے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل او ایس انفرمیشن پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل والے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کا ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ کی ویڈیوز ملتی رہیں سات لاکھ ترسی ازار مربع کلومیٹر پر پھیلا یہ ملک دنیا کا چتیسوہ اور یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے ترکی ایک ایسا ایشیای اور یورپی ملک ہے جس کی سرحدیں آٹھ دوسرے ممالک سے ملتی ہیں جن میں ترکی کی مغرب والی سائیڈ میں یونان مشرق کی طرف ارمینیا اور ایران جبکہ شمال میں بلغیریا اور جنوب میں ایراک اور شام کے ممالک ہیں ترکی کا لفظ لاتینی زبان کے لفظ ترشیہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ترک لوگوں کی سرزمین اس ملک کی عبادی اسی میلین ہے عبادی کے لحاظ سے ترکی دنیا کا انیسوہ بڑا ملک ہے ترکی کی علاقائی اور نیشنل لینگویج ترکیش لینگویج ہے یہاں پر رہنے والے دیادت اور لوگ ترکیش لینگویج کو بہت اچھی طرح بولتے اور سمجھتے ہیں یہاں پر رہنے والے نائنٹی پرسن لوگوں کا مذہب اسلام ہے باقی ٹین پرسن دوسرے مذاہب سے دعلق رکھتے ہیں ترکی کی کرنسی کا نام ترکیش لیرہ ہے جو کہ پاکستانی چوپیس روپے کے برابر ہے اور انڈین گیارہ روپے کے برابر ہے ترکی ملک کا دار الخلافہ انکرہ ہے جس کی عبادی پچاس لاکھ افراد پر مشتمل ہے ترکی کا سب سے بڑا اور تاریخی شہر استمبول ہے جسے کستکتنیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ترکی کو اکستی صوبوں اور نو سو تیس ازلا میں تقسیم کیا گیا ہے ترکی گاڑیاں تیار کرنے میں دنیا کا چودوں سب سے بڑا ملک ہے ایک ریکارڈ کے مطابق 2015 میں ترکی میں 1.3 ملین گاڑیاں تیار کی گئی ہیں ترکی پاکستان سے 3226 جبکہ انڈیا سے 4628 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ترکی ٹائم کے لیاز سے پاکستان سے 2 گھنٹے جبکہ انڈیا سے 3 گھنٹے پیچھے ہے ترکی کا کومی جنور گری ولف جبکہ کومی پرندہ ریڈ ونگ ہے ترکی کی جنگلی حیات میں انگورہ بلی انگورہ خرگوش اور انگورہ بکری نیائیتی شہرت کے حامل ہیں اس کے علاوہ ترکی کا کومی پول ٹیولپ پول ہے ترکی کے جنگلات میں ٹیولپ پول کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں یہ پول سب سے پہلے مغربی یورپ میں متعرف کروایا گیا تھا جسے 16 صدی میں سلطانیت عثمانیہ کے دور میں ترکی لیا گیا ائرپورٹس کے لحاظ سے ترکی دنیا کا گیاروہ سب سے بڑا ملک ہے اس ملک میں 98 ائرپورٹس موجود ہیں استمبول ائرپورٹ دنیا کا خوبصورت اور مصروف ائرپورٹ میں شمار کیا جاتا ہے ترکی ائرلائن 126 دوسرے ممالک میں سرویسز فرام کرتی ہے اس کے راوہ ترکی کا ڈومین نیم پی آر ہے جبکہ ترکی کی فوج 1 لاکھ 50 ہزار افراد پر مشتمل ہے سیاحت کے لحاظ سے ترکی دنیا کا ایک جنت نظیر ملک ہے یہاں ہر سال 40 لاکھ سے زیادہ افراد سیرو تفریق کے لیے آتے ہیں سیرو تفریق کے لحاظ سے ترکی دنیا کا سب سے بڑا چھٹا ٹیورس دیسٹینیشن ہے ہاں تو دوستو ابھی ہم سیر کرنے جا رہے ہیں ترکی میں موجود کچھ اہم سیاحتی مقامات کی آیا سوفیا ترکی کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جو کہ ایک چرچ کی حیثیت سے تعمیر کیا گیا تھا ریاست عثمانیہ میں اسے ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور اب یہ ایک میوزگم بن چکا ہے آیا سوفیا ترکی کی شہر استمبول میں واقع ہے کیپاڈوشیا پتھر کی وادیوں چٹانوں سے بنا ایک دلکش منظر ہے جہاں آپ کو فضاء میں اڑتے بڑے بڑے غبارے نظر آتے ہیں جن پر سیاحت لوگ فضاء سے اس دلکش منظر کا نظارہ کرتے ہیں کیپاڈوشیا کو فوٹوگرافی کا مرکز مانا جاتا ہے جوکہ پی مہر ریاست عثمانیہ کی عظیم الشان نشانیوں میں سے ایک ہے اور ساتھ یہ ایک بہت بڑا ٹیورسٹ ڈسٹینیشن ہے یہاں سے ہی ریاست عثمانیہ نے ایک عظیم الشان سلطانیس کی بنیاد رکھی جو کے بعد میں یورپ کے رسطے افریقہ تک جا پہنچی پامو کلے ترکی کی سب سے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جو کے قدرتی طور پر وجود میں آنے والی جگہ ہے جو کے قدرتی طور پر ٹائنز اور برف کے مدان کی طرح نظر آتی ہے جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو یہ پرکشش ٹائنز چمکنے لگتے ہیں جس سے فوٹوگرافی میں ایک الگ سی لہر جاغ اٹھتی ہے ماؤٹ نمرود ترکی کے پرکشش مقامات میں سے ایک ہے یہ عجیب و غریب اور تنہا جگہ ترکی کے سب سے عجیب سارے قدیمہ میں سے ایک ہے جدر ایک قدرتی طور پر پتھر کا سٹیچو بنا ہوا ہے بٹر پلائی ویلی بھی ترکی کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے یہ واضی سرسف جنگلات ساحل سمندر کی سفید ریت نیلے آسمان اور سمندر کے نیلے پانی سے گری ہوئی ہے ساحل سمندر پر چمکتی سفید ریت پینوں کی ماندد محسوس ہوتی ہے عزوزو بیچ بھی ترکی کے مشہور اور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے عزوزو بیچ کی سمندر کے درمیان میں وہ ریت کی رہر ایک عجیب اور منفرد منظر پیش کرتی ہے دونوں اطراف سے پانی سے گری ہوئی یہ ریت کی لہر ایک عجیب اور منفرد انداز میں اپنے منظر پیش کرتی ہے سفرہ بنولو بھی ترکی کے مشہور اور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے اور یہاں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں تمام گھر لکڑی سے بنے ہوئے ہیں سفرہ بنولو قدیم زمانے میں مالدار لوگوں کے گھر ہوا کرتے تھے پر اب انہیں ریسٹورنٹس اور ہوتلز میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں ترکی کے مشہور سیاحتی مقامات کی بات کی جائے وہاں بلیو ماسک کو بھولنا تو ناممکن سا ہے بلیو ماسک کا دوسرا نام سلطان احمد مسجد ہے اس کی بیرونی دیواروں کا رنگ نیلا خونے کے باعث جسے بلیو ماسک کا لکب دیا گیا ہے چھے مناروں واری یہ واحد مسجد ترکی کے شہر اسٹمبول میں واقع ہے اس مسجد میں کل دو سو ساتھ سے زیادہ کھڑکیاں موجود ہیں تاکہ قدرتی ہوا اور روشنی کا گزر آسانی سے ہو سکے بلیو ماسک کے اباؤٹ میں آپ کے لیے ایک تفصیلی ویڈیو لاؤں گا آپ ضرور سے اسے ملاحظہ کریں ہاں تو دوستو یہ تھی ترکی کے بارے میں ایک دلچسپ اہم معلومات پر مد بنی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا آج کی اگر ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بنی ہو تو پلیز آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہماری اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ کی ویڈیوز ملتی رہیں اور میری خوصلہ حفظائی کے لیے لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں اور کامنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بناوں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ گوڈ بائے اللہ حافظ